محترم زہد الراشدی صاحب جو گجرہ والے سے تشریف لائے ہیں عالم دین ہیں اور کنوینر ہیں رابطہ کمیٹی تحریک سلاس سود پاکستان کے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں تشریف لائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہی وآصحابہی وآتباعہی اجمعین امام بار عبیر محترم جناب شجاودین شیخ صاحب اور معزز مہمانہ گرامی اور قابل سرد احترام شرکائے معافل میں تنظیم اسلامی پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر ایک اہم ترین عنوان پر یہ اجتماع جو منقد کیا گیا ہے مجھے بھی حاضری کا اور شرکت کا موقع بخشا اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور کچھ وصفت اور بہت سر قسم کے اقدامات کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیس لڑا جا رہا ہے اور ہمارے دونوں جو وہاں کیس لڑنے والے فریق ہے تنظیم اسلامی بھی اور جمعہ اسلامی بھی سٹیج پر بیٹھے ہیں ہم تو ان کے سپورٹر ہیں ہم نے دوہزار چودہ میں ایک فورم برایا تھا تحریکہ مصدر رسول پاکستان کہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ وہ تو ہم آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی صورتحال ہوگی اپیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پرائیویٹ اپیل ہوتی ہے یا گورنمنٹ اپیل کرتی ہے اس کے بعد نہیں ہوتی تو کیا کرنا ہے ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ مل بیٹھ کے ہم سارے فریق یہاں موجود ہیں فریق نہیں ہم ہم سارے دوست آفس بھی اکٹھے بیٹھے انشاءاللہ کوئی لاحہ عمل کریں گے کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ لیکن اس کے ساتھ میں کچھ معروضی صورتحال پر اپنے تاثرات اور جذبات کا ظاہر کرنا چاہوں گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم گریلس سے لکننے کے امکارات پہلا ہو گئے ابھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے لیکن اس پہ دو باتیں میں بلکل سوچنے نہیں چاہیے اس کے لئے ہمیں قربانی کیا دینی پڑی ہے میں تفصیلات پہ جائے بغیر آپ سبس دانشوال موجود ہیں ہم نے اس کے لئے گریلس سے نکلنے کے لئے فیٹ اف کے کہنے پر وہ مذہبی آزادی جو قائدی اعظم محمد علیہ مرہوم نے انگریزوں سے لے کر دی تھی ہم نے وہ قربان کر دی ہے اور کافیٹ کے لام پر ہم یہ قربانی دے چکے ہیں ہمارے خاندان کے شریع حقام جو قرآن و سلط نے دیئے ہیں اور جس کا تعفض عالمی بین و قومی قانون بھی ہر مذہب والوں کو دیتا ہے کہ ان کے خاندانی قوانین ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے ہم نے سیڈا کے کہنے پر وہ قربانی بھی دے دی ہے یہ دو قربانی ہم دے چکے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا کنٹرول بھی یا نگرانی ان کے ہاتھ میں دے دی ہے ہم اپنے مذہبی آزادی سے دستبردار تو میں نہیں کہتا نہیں ہوں گے انشاءاللہ دستبردار تو کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ لیکن مہارد ہمیں دستبردار کر دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کے شریع حقام کو جسے الگ کر دیا گئے ہیں اور معاشی خود مختاری اور سٹیٹ بینک کے کنٹرول سے بھی ہم باہر ہو گئے ہیں یہ تین قربانیاں ہم دے چکے ہیں اب کچھ قربانیاں آگے باقی میں ارز کروں گا اس پر کل کے ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ اکتوبر تک شاید ہمیں گریل اس سے نکال دیا جائے ہم کریڈٹ کی جنگ میں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے وقت ہے ہم نے کیا وقت ہے ہم نے کیا وقت ہے ہم نے کیا اس وقت معروضی صورتحال یہ ہے کہ یہاں تک جو پہنچے ہیں یہ تین بڑی قربانیاں دے کر اس کا کریڈٹ کس کا ہے اس وقت ہم آج کے دن ہم اس پہ کھڑے ہیں کہ یہ کس ادارے کا کریڈٹ ہے یہ کس طبقے کا کریڈٹ ہے کس سیاسی پارٹی کا کریڈٹ ہے کس انسٹیٹوٹ کا کریڈٹ ہے آج ہم اس کٹریڈٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قربانیاں وہ کہتےہ ہم نے دلوائی ہیں وہ کہتےہ ہم نے دلوائی ہیں اور قوم بچاری کھڑی ہے کہ ہم سے قربانیاں زبردہ سی لی گئی ہیں اس کا بڑے گاڑیا یہ اس وقت ہم اس پوزیچر میں اگلی قربانیاں جو ہم نے دینی ہیں جو ہم نے دینی ہیں اگر ہماری پوزیچن ہماری میں لفظ سخت بولنے لگا ہوں محفر والے ہم اگر قومی سطح پر ذینی پستی کے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم غلامی کا کریٹر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ قربانیاں ہم نے دینی ہیں پھر اگر ہماری ذہنی پستی کا یہ مقام آ گیا ہے کہ قوم کو غلامی میں ہم نے دیا وقت ہم نے دیا اس مقام پر کھڑے ہیں تو یہ قربانیاں بھی ہمیں دینی پڑے گی اور چار چیزوں کے قربانی دینی پڑے گی میں سیاست کا طالب علم بھی ہوں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں چار قربانیاں ہمیں دینی پڑیں میں دیکھ رہا ہوں کہ دستور پاکستان خطرے میں ملکل کھڑی آنکھوں دیکھ رہا ہوں سن اکتر کے حالات ملک میں پیدا کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور جتنے راستے خلفشار کے چل رہے ہیں سب اکتر کے ماحول کی طرف جا رہے ہیں میں یہ بات بہت سخت ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ارز کروں گا اس وقت ملک میں سیاسی اور تہدیب خلفشار کے جتنے راستے ہیں وہ سب کا رخ سن اکتر کے ماحول کی طرف ہے اللہ معاف فرمائے اور یہ پوری پلاننگ ہے بین الاقوامی اداروں کی کہ وہ تہتر کا آئین جو اس ملک کو تہذیبی شناخت فراہم کرتا ہے جو اس ملک کو شریعت کے قوانین کی بالدسی فراہم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکویت کی بات فراہم کرتا ہے وہ تہتر کا دستور جو ہمارے نظریاتی شناخت کا امین ہے خدا نہ خاند مجھ میں حسنہ نہیں ہے وہ جملہ کہنے کا اکتر کا ماحول اس بات کو سمجھنے کے لئے کافی ہے مجھے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے اور یہ تو میں کئی سالوں سے ادھار کر رہا ہوں لیکن بزشتہ اعتبار یہی لاہور میں ایک کل جماعتی سمینار میں ایک انتہائی سنجیدہ سمجھے جانے والے شخصیت کی طرف سے کلے بندوں آئین کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے میرے تو رونکٹے کھڑے ہو گئے کلے بندوں کہا گیا ہے آئین کے بارے میں کہا گیا ہے کاغذ کا پرزہ ہے کوئی حیثیت نہیں ہے میں بغاوت کرتا ہوں میں نہیں مانتا ان کو یہ یہاں لاہور میں گزشتہ اعتبار کو ایک مشترکہ سمینار میں ایک سنجیدہ سمجھے جانے والے شخصیت نے اسٹیج میں کھڑے ہو کر کہا ہے میں تو سچی بات ہے سلناٹھے میں آگیا اور یہ میں نے کہا کہ یہ جذباتی بات نہیں ہے یہ میسج ہے ایک کیمپ کی طرف سے مجھے ریڈ لیڈ کلاس کرنے دیجئے یہ ایک کیمپ کی طرف سے میں میسج دیا گیا ہے کہ آئین میں میکنوں کچھ نہیں کہہ سکتا ایک آئین خطرے میں ہے اور حقیقی خطرہ میں محسوس کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایٹمی اساس خطرے میں ہیں ہمارا بینرکوامی طاقتوں کا ٹارگٹ ہے ہمارے ایٹمی اساس خطرے میں ہیں اور حقیقی اور واقعاتی خطرے میں ہیں نظر آ رہا ہے تین آپ کا وفاقی شریعہ دارت کا یہ فیصلہ جو پینتیس سال کی کشبہ کش کے بعد اور پینتیس سال کی جددی جہد کے بعد حاصل ہوا ہے اور بڑا جامع فیصلہ ہے یہ خطرے میں ہے وہ بات عمر صاحب فرما چکے ہیں کہ اپیل ہوگی اور اپیل صرف اپیل نہیں ہوگی اپیل کے ساتھ بہت کچھ ہوگا یہ آپ کا وفاقی شریعہ دارت کا فیصلہ بھی خطرے میں ہے اور آپ کی معاشی جو تھوڑی بہت خودمختاری رہ گئی ہے خطری ہے کہیں ہے کہ نہیں ہے ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے میں ان چیزوں کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں اللہ میرے موں میں خاک میرے موں میں آگ لیکن میں یہ خطرے محسوس کر رہا ہوں اور کھلے بندوں یوں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ہم نے اسی طرح چلنے کا تہیہ کر رکھا ہے میں یہاں بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہم میں سے ہر ایک طبقہ ہر ایک مکتب فکر ہر ایک گروہ اپنے طور پر مسائل سے نمٹ لے کی کوشش کر رہا ہے یہ خود فریبی ہے مقاتب فکر بھی جماعتیں بھی طبقات بھی اپنے طور پر ہم نمٹ لے گئے یہ اپنے ساتھ بھی فریب ہے قوم کے ساتھ بھی فریب ہے اگر ان مسائل سے نمٹنا ہے دستور کا تحفظ کرنا ہے ایٹوی احساسوں کا تحفظ کرنا ہے انفاقشل عدالت کے فیصلے پر عمل ظلام اور تحفظ کا باہل پیدا کرنا ہے اور اپنی قومی خودبختاری اور معاشی خودبختاری کے منظر کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں تحریک خلافت کی قومی جیدی جہد کی ضرورت ہے اس کے سوال نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں تحریک خلافت ترس کی مولانا محمد علی جوہر درکار ہے اس وقت ضرورت ہے مولانا محمد علی جوہر کی شوکت علی کی زفر علی خان کی ان کی پوری ٹیم کی قومی تحریک تھی ہمیں اپنے احساسوں کو بچانے کے لیے اور گم شدہ قربانیوں کو واپس لانے کے لیے ہمیں تحریک خلافت ترس کی قومی جیدی جہد کی ضرورت ہے اور تحریک ختم نبوت ترس کی قومی جیدی جہد کی ضرورت ہے آج کا اگر ہمارا سیملار قوم کو یہ پیغام دے سکے تو شاید ہم کچھ کر لیں ورنہ مجھے تو خطرات ہی خطرات دکھائی دے رہے ہیں میں اپنی زدبات کے ظاہر ایک شیر پر ختم کر رہا ہوں ہواوں کا رخ بتا رہا ہے ضرور توفان آ رہا ہے ہواوں کا رخ بتا رہا ہے ضرور توفان آ رہا ہے نگاہ رکھنا سفینہ والو اٹھی ہے موجہ کدھر سے پہل موجہ کدھر سے پہل آ رہا ہے موجہ کدھر سے پہل Dr.anco